بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایران صرف بہنہ اور پاکستان اصل نشانہ اس لائل کے ایک اخبار نے آخر کار دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے جریکو میزائل کا حالیہ ٹیسٹ کیا ہے یہ ایٹمی بیسیکلی میزائل تھا جس کو انہیں نے حالیہ ٹیسٹ کیا اور سب سے بڑی انہوں نے اخبار میں دعویٰ کیا ہے کہ اس ٹیسٹ کا جو اصل ہمارا نشانہ ہے وہ چار ہزار کلومیٹر جو کہ اس کی رینج ہے اور ہمارا اصل ٹارگٹ ہے پاکستان بزیر ڈسکس کرنے سے پہلے خبر چار کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکشن بیل کو ضرور ان کریں تاکہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکشن آپ کو مل جائے ایران کے اوپر بھی انہوں نے کافی سارا لکھا ہے کہ ایران بھی ہمارے لیے ایک بڑا خطرہ ہے لیکن اس کے علاوہ انہوں نے لکھا کہ سب سے بڑا جو خطرہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے وہ ہے مسلم ورڈ پاکستان کیونکہ وہ واحد مسلم ورڈ ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت بھی موجود ہے اور ہران ہوں گے کہ وہ پاکستان کو کہتے ہیں اسلامیک بومب دنیا میں اور بھی بہت سارے مسلم موالک ہیں جن کے پاس ایٹمی قوت ہے کہ آپ ان کو کہتے ہیں کرسچن بمب عیسائی بمب انڈیا کو کہتے ہیں کہ ہندو بمب لیکن جب پاکستان کی باری آتی ہے تو یہ کہتے ہیں اسلامیک بومب اسرائیل کے اخبار میں لکھا گیا ہے کہ جب جیری کو بمب کا ٹیسٹ کیا گیا ہے تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ ٹین ملین ڈالر ہے یہ تقریباً سو سے بھی زائد اسرائیل میں موجود ہیں اور پاکستان کو خاص طور پر نشانے پر رکھا گیا ہے اور آنے والے سالوں میں سب سے زیادہ خطرہ ہے مسلم ورڈ کو کیونکہ پاکستان بھی ایک مسلم ورڈ ہے اور انہوں نے ایک عجیب و غریب بات کی ہے کہ آنے والے وقت میں ہم مسلم ورڈ کو ٹریس کریں گے انڈیا کے ساتھ مل کر اور انہوں نے انٹیلیجنٹ شیئرنگ بھی کی ہے بہت سارے مسلم ممالک میں اور انہوں نے پاکستان کو خاص طور پر نظر میں رکھا ہوا ہے اور پاکستان کے جو سازدان ہیں عبدالقدیر خان انہوں نے لیبیا اور ایران سے مدد مانگی ہے اور اسی طرح لیبیا اور ایران سے مل کر ان کے سبھی ٹھکانوں کو ٹریک کریں گے اور پاکستان کو بہت بڑے خطرے سے بچائیں گے دوستو خبرچار کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویڈیو پر لائک کریں اور نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں